اللہ کی طرف سے تو یاد رکھئے اللہ رب العزت نے تقدیر لکھ دی ہے اور تقدیر میں جو کچھ مطلب اللہ رب العزت نے خلم کو پیدا کیا سب سے پہلے اور خلم سے کہہ دیا ہر وہ چیز لکھ دے جو ہنے والی ہے اور خلم نے اللہ رب العزت کی حکم سے ہر وہ چیز لکھ دی جو خیامت تک ہونے والی ہے تو ظاہر سی بات ہے تقدیر لکھی جا چکی ہے تو تقدیر میں یہ بھی ہے کہ انسان کس سے پیدا ہوں گا تقدیر میں یہ بھی ہے کہ کون اس کی بیوی رہیں گی تقدیر میں یہ بھی ہے کہ کون اس کے بچے رہیں گی تو لوگ جو خاص بولتے کہ جو جوڑیاں ہیں جنت نے بنتی جوڑیاں ہی کوئی کوئی ہر چیز پہلے سے تہہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں جوڑیاں بھی ہیں ہر آدمی کس سے شادی جب اللہ تعالی نے تقدیر لکھا تو تقدیر میں کہا اتنا بڑا فیصلہ نہیں لکھا ہوں کس سے شادی ہوں گی تہرسی بات ہے یہ بھی ہوں گا ہر چیز ہوں گی ہر چیز ہوں گی اس کی نسل چونکہ آگے چلنے والی نا اس عورت کے ذریعے سب کچھ ہے سب کچھ ہے تو خاص جو لوگ بلتے جنت میں جوڑے بنتے ہیں وہ تو درست نہیں خاص عمومی اعتبار سے ہر چیز اللہ نے تہہ کی تقدیر میں یہ بات بالکل عام ہے تو ظاہر سی بات ہے آدمی کس سے شادی کریں گا یہ بھی تہہ ہے لیکن وہ جو جوڑیاں جنت میں بنتی ہے بولنا یہ درست نہیں ہاں تقدیر میں چونکہ ہر چیز ہے تو اللہ نے تقدیر میں یہ بھی لکھایا کہ اس کا نکاح کس سے ہوں گا کتنے بچے ہوں گے آگے نسلیں کیسے چلیں گی سارے چیزیں بہرحال اس میں لکھی بھی ہے لیکن ان لوگوں کا اللہ رب العزت نے خاص طور سے کہنا کہ عائشہ رضی نحاں کو خواب میں دکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا کہ نکاح ہونے والا ہے یہ ان لوگوں کے فضائل ہیں یہ ان لوگوں کی خصوصیات ہے لیکن عمومی اعتبار سے ہر کسی کے نکاح وغیرہ تمام معاملات کیا ہوں گے تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے دونیشہ ڈیٹیلز کے لیے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حقہ دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ